موسلم نیشن ہوڈ از ای ڈیوائیس استعمال کیا تاکہ یہ جو ٹیلٹریز ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کی اکلادہ ریاست بنا ری جائے اور اس کے علاوہ اور اب کچھ باقی نہیں رہا کیونکہ جو بھی ہماری تاریخ ہے گزشتہ ساٹھ پینسٹھ برس میں اس میں کوئی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو بنیادی تصور تھا یعنی جو ویشن تھا جو اس کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا اور جو کہ ایک نیا تجربہ تھا ہم اس طرف آئے ہی نہیں اور یہاں پر جو ایلیمنٹ ہمارے استصور کے ہی خلاف تھا اس ایلیمنٹ کے سامنے ہمارے اپولوجیٹک ایٹیچوڈ کے سبب they have gained rather than the ones who actually were the founders of this country جو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس رسے سے ہم ہٹ چکے ہیں جہاں تک اقبال تو کہلی یہ ایک صاحبی فکر تھے اور جہاں تک قائد آزم ہیں وہ صاحبی عمل تھے افسوس یہ ہے کہ فکر اور عمل کے بغیر کہانی پوری نہیں ہوتی جب تک عمل کے پیچھے فکر نہ ہو وہ عمل جو ہے وہ دیوانگی ہوگی اور اسی طرح اگر فکر عمل کے بغیر ہے تو وہ فکر محص ایک تخیل ہوگا وہ اس کو حقیقت تاروپ نہیں پینایا جا سکے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو دونوں ایک طرف سے اللہ تعالی کی تینام تھے ہمیں ایک صاحبی فکر اور ایک صاحب عمل جس کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آ گیا گوشت میں سمجھتا ہوں شاید ہم اس کے مستحق نہیں تھے لیکن اس کا پس منظر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جس طرح میں اس کو دیکھتا ہوں جب میری تحقیق مچوہ واضح کرتی ہے یہاں پر جس وقت مسلمانوں کا زبال شروع ہوا ہے اور علامہ اقبال زبال کی وجہات بھی بیان کرتے ہیں وہ ایک تو کہتے ہیں زبال کی وجہ ہمارے اتمدنی زبال اور مذہبی سیاسی ہر قسم کے زبال جو ہے مسلمانوں کا اس کے سبب اقبال کی نگاہ میں تین ہیں ایک وہ کہتے ہیں ملوکیت جس کے سبب ہم کہہ لیجئے شہریوں سے ریایہ بن گئے ذہنیتی ریایہ والی ہو گئی اور دوسری وہ کہتے ہیں ملائیت جس سے مراد ان کی یہ ہے کہ اریجنل تھنکنگ ہمارے علماء میں نہیں رہی کوئی نئی سوچ نئے مسائل سے مقابلہ کرنے کے لیے نئی سوچ نہیں رہی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بانچپن ہے ہمارے علماء کا اس کی وجہ سے اشتہاد کے دروازے بند کر دیا گئے اور ساری سوچ ہی تقلیدی ہو گئی اور تقلیدی سوچ اس وقت ہوتی ہے جبکہ ملوکیت کا علم ہو جب آپ بول نہیں سکتے اور تیسری وجہ وہ پیری مریدی کو قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو مخاطب ہو گئے کہتے ہیں کشتہ سلطانی و ملائی و پیری تو یہ ملائی اور پیری ملوکیت کے ساتھ جب شامل ہو جائیں تو زوال ہوتا ہے تو یہ جو زوال کی کیفیت ہے آپ دیکھیں اپنی تاریخ کو دیکھیں جبکہ مغلیہ سلطانی اتتا زوال ہوا تو یہ پہلے ہندو نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے جن کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے ہاتھ سے سیاسی اقتدار نکل چکا ہے اور انہوں نے ہی قرار دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے دارالاسلام نہیں رہا لیکن اس کے بعد آگے سوچ جو تھی وہ یہ ہوئی کہ بھئی جب ایک ملک اسلامی جو دارالاسلام ہے وہ دارالحرب بن جائے تو کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے وہ تقلیدی سوچ کے مطابق کہا کہ بھئی اس کا مطلب تھی ہے کہ پھر مسلمانوں کے سامنے دو ہی چوائسز ہیں یا ہجرت کر جائیں اور یا پھر جہاد کریں اور ہجرت ممکن نہیں تھی لہذا جہاد کرنے کی ہوئی شکیش کی میں اس زمن میں آپ کو اس تحریک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو اس کو تحریک مجاہدین کہتے ہیں جس کو وہابی تحریک بھی کہا جاتا ہے سجد آمد بریلوی اور شاہ اسمائی شہید والی تاریخ انہوں نے اٹھارہ سو اکیس میں جہاد کا اعلان کیا اور پشاور ولی اللہ کے بعد یہاں ولی اللہ ہی کی ایک طرح سے فتضاء انہوں نے ان کی والاد نے ان کی فکر جو تھی لیکن اس میں بہت سارا اثر ابن عبدالوہاب کا بھی ہے کیونکہ سید آمد بریلوی بہت متاثر ہوئے تھے ابن عبدالوہاب سے جب انہوں نے حاج کری لیے سعودی عربیہ یا اس وقت سعودی عربیہ نہیں تھا جس وقت عربستان کا دورہ کیا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تحریک تھی ناغام ہوئی اور آج تک اس کے جو نقصانات تھے ہم نے اس کا صحیح اندازہ نہیں کیا بجائے اس کے کہ تاریخ سے سبق حاصل کریں ہم نے ہمیشہ جہاں پہ ہمیں شکست ہوتی رہی ہے یہاں زبال کے سبب ہم وہ غالیچے کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی شکست کو مانتے نہیں اور جب وہ شکست ہوئی تو اس پہ انگریزوں نے یہ حالت کر دی کہ اگر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کی کتاب پڑھیں تو کسی مسلمان کے لیے کسی سرکاری آفس میں سوائے انک پوٹ فیلرز کے اور کوئی جعب حاصل نہیں کر اب اس کے بعد سید احمد سرسید کی تحریک شروع ہوتی ہے اور سرسید کی تحریک کا سبب یہ تھا کہ اس نے ہمیں کانشیس کرایا کہ زمانہ بدل گیا ہے آپ کی سوچ بھی بدلی چاہیے سرسید تو اس حد تک ہے کہ اگر مسلمان تقلید کے رسے پہ قائم رہے تو برے صغیر سے اسلام کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا یعنی وہ تو اس حد تک چلے گا اب اس کے بعد دوسری تحریک جو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی کنونشنل سوچ کے مطابق چلی وہ خلافت کی تحریک تھی اور اس کی پرسپارسنیس دیکھیں خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں ترکی میں اور کہہ رہے ہیں کہ انگریز کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بادہ پورا کرو ترکی کے خلافت کو ریوائب کرو اور ترکوں نے اس کو ختم کر دیا تنسیح ہوئی خلافت کی مصطفیٰ کا مال پاچا اور یہ یہاں پیٹھ رہے ہیں کہ نہیں یہ خلافت ریوائب کرو یہ تو مسلمانوں کی نگاہ باطل ہو جائیں گے یہاں فتوے پڑھیں اس سے مانے کے اور آج کا نوجوان تو ہمیں تو اپنی تاریخ سے علم ہی نہیں جس وقت میں وہ فتوے دیکھتا ہوں ان کے پڑھتا ہوں تو میری اقل میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ میری روایت ہے یہ اسلام ہے یہ مجھے ورسے میں ملا ہے یہ میری وراثت ہے یعنی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی اچھا اب اس سمانے کے فتوے دیکھیں اس میں کوئی لاجک کوئی اقل اقل کا تو اس وقت سمجھ جاتی تھی کہ دین کا دشوہ نہیں اقل کو تو ہم نے اپنے زبال کی قفیت میں جس وقت استحاد کے دروازے بند کیے ہیں تو اقل کو دین کا دشوہ نہیں سمجھا گیا بہرحال یہ دونوں تاریخوں کا حوالہ میں نے اس لئے دیا ہے کہ یہ اس کہہ لیجئے تصور اسلام پر یہ دونوں تاریخیں چلی تھیں جو کہ میں ایک اتبار سے سمجھتا ہوں کہ کنونشنل یا فرسودہ سوچ تھی لیکن پاکستان کی تاریخ وہ اس قسم کی سوچ پر مبنی نہیں تھی اسی وجہ سے قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا گیا اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگے ناکس صاحب آپ سے ایک اور بات جاننا چاہیں گے کہ آپ نے شاہ ولی اللہ سکول افتھارٹ کی بات کی سرسجل احمد کی جو تاریخ کی اس کی بات کی ان دونوں کا کیا میں پاکستان پر کیا اثر پڑا اور یہاں برنس دیر میں اسلام پر اس پر کیا اثرات مرتبی ہیں وہی میں ارز کرنی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں تحریکیں ہمارے تجربے کے مطابق ہمارے تجربے کے مطابق یعنی وہابی تحریک یا مجاہدین کی تحریک اور خلافت تحریک دونوں تحریکیں جو کہ کنونشنل سوچ کے مطابق چلائی گئی تھیں یہ ناکام رہی تو تحریک